اسلام علیکم ورحمت اللہ برگاتو دوستو کیسے ہیں آپ امیدہ آپ خرید سے ہوں گے دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ بائک کے اندر یورو سسٹم کا کام کیا ہے یورو سسٹم کیوں بائک میں لگایا جاتا ہے اور جو نان یورو سسٹم بائک ہیں ان میں یورو سسٹم کیوں نہیں لگایا جاتا تھا تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں تو دوستو جو ون ٹو فائی بائک ہے اس کے اندر یورو سسٹم جو ہے بارہ مارڈل کے بعد ہی آیا ہے پہلے اس میں نان یورو بائک ہی آیا ہے تو یورو سسٹم کی ایک اپنی سیٹنگ ہے نان یورو کی اپنی سیٹنگ ہے یہ میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو جو یورو سسٹم بائک ہے یورو سسٹم لگانے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ بائک کو ہیٹ اپ نہیں ہونے دیتا یورو سسٹم اور دوسرا یہ ہے کہ بائک کا سانڈ جو ہے اس سے بہت اچھا ہوتا ہے تو بائک جب بھی آپ کا ہیٹ اپ ہو رہا ہے تو یورو سسٹم کو لازمی صاف کرانا چاہیے یورو سسٹم تین ٹیوننگ کے بعد لازمی صاف کرانا چاہیے دوستو جب بھی آپ کی تین ٹیوننگ مکمل ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے اس یورو سسٹم کو لازمی صاف کرانا ہے تو میں یہ ویڈیو کس لئے بنا رہا ہوں کیونکہ کل میں نے ایک ٹک ٹوک پر ویڈیو دیکھتی وہ بتا رہے تھے کہ یورو سسٹم کا کوئی کام ہی نہیں ہے یورو سسٹم کے بغیر بھی بائیک چل جاتا ہے تو بھئی یورو سسٹم کے بغیر جو نان یورو بائیک ہے اس کی ایک لیدہ سیٹنگ ہے وہ انجن جو ہے انہوں نے اسی حساب سے بنایا ہوا ہے اور جو یورو بائیک ہے اس میں آپ دیکھیں تو انہوں نے انجن جو ہے وہ یورو کے حساب سے بنایا ہوا ہے یورو بائیک میں یورو کے حساب سے بنا ہوا ہے اور نان یورو کے حساب سے نان یورو والا انجن جو ہے وہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یورو سسٹم لگانے کا مقصد جو ہے وہ دو چیزوں کا ہے ایک یہ ہے کہ اس کا ساؤنڈ بہتر کرنا اور دوسرا ہے کہ اس کو ہیٹ اپنا ہونے دے انجن کی ہیٹ کو پرداش کرنے کے لیے بھی یورو سسٹم لگایا گیا ہے تو دوستو یورو سسٹم کا یہی کام ہے اور جو بھائی کہتے ہیں کہ یورو سسٹم کو صاف کرنے سے کوئی فیادہ نہیں ملتا تو یورو سسٹم کا کام یہی ہے کہ انجن کا ساؤنڈ بہتر کرنا اور ہیٹ کو پرداش کرنا جب آپ یورو سسٹم کو واش کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے موٹسل کی ہیٹ اپ ہونے کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ بھی سالب ہو جاتی ہے اور انجن کا ساؤنڈ میں بھی کافی فرق آ جاتا ہے تو آپ دوستوں کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ تین ٹیوننگ کے بعد وان ٹو فائف کو یورو سسٹم جو آپ لازمی صاف کرائے گئے ہیں تو دوستو یورو سسٹم کا یہی کام ہوتا ہے اور اس کے اندر کافی ایسے فارٹ ہوتے ہیں یورو سسٹم کے اندر جو بائک میں حل کیے جاتے ہیں ایسے فارٹ آتے ہیں میں انشاءاللہ کوئی آگے میرے پاس یورو بائک میں کوئی فارٹ آیا تو میں اس کی ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کے لئے لے کے آنگا تو دوستو یورو سسٹم کا میں نے آپ کو بتا دیئے کہ یہی کام ہوتا ہے اور جو مسئلے آتے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ کوئی ویڈیو بنا کے آپ دوستوں تک پچھا دوں گا تو دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکنوں کو پرس کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمین کریں تو دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ